اسلام علیکم میں ہوں کیسن زیرو آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ کیسٹو ٹی وی محضر ناظرین راول پنٹی ٹیسٹ کے دوسرے دن کیونکہ پہلے دن کا کھیل جو ہے وہ واش آؤٹ ہو گیا تھا اور دوسرے دن کھیل کے اختان پر پاکستانی ٹیم دو سو چھتر اند بنانے کے بعد آل آؤٹ ہو گئی اور پاکستانی ٹیم نے جب اپنی انہی کا آغاز کیا تھا تو زیرو کے سکور پر عبداللہ شفیق نے ایک بار پھر مایوس کیا اور زیرو پر پاکستان کی پہلی وکٹ گیر گئی لیکن اس کے بعد شان مسور نے کاؤنٹر اٹیک کیا شان مسور اور سائم یوب نے شاندار پارٹنرشپ لگائی اور جیرہان نے بیٹنگ کی دونوں نے ففٹین سکور کی اور ایک موقع پر پاکستانی ٹیم کا سکور نانوے رنز تھا اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ تھا لیکن پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم نے بہت شاندار کمبیک کیا اور پاکستانی ٹیم کو آل آؤٹ کیا بنگلہ دیش کی جانب سے میندی حسن محراج نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے پینسر ٹرانس کی وز پانچ وکٹیں حاصل کی اور مجموعی طور پر دسویں بار انہوں نے پانچ وکٹیں حاصل کی اور کھیل کے اختان پر بنگلہ دیش کی ٹیم نے دس ٹرانس بنائے تھے ان کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا ایک کھلاڑی ان کا ضرور آؤٹ ہوتا اگر سوچکیل نے وہ کیچ شادمان اسلام کا ڈراب نہ کیا ہوتا ناظرین آپ کے خیال میں کیا بنگلہ دیش کی ٹیم دو سو چوہتر رنز کے سکور کو پار کر پائے گی ہے نہیں کومنٹ سیکشن میں آپ نے یہ ضرور بتانا ہے اور کرکٹ سے جوڑی کوئی بھی لیٹس نیوز جاننے کے لیے آپ سے اگزار شاہ چیلن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل بیٹر کو ضرور پرس کریں نیکس ویڈو تک لیے دیجئے جاز اپنا رکھے بہت رہے ہیں اللہ حافظ